اسلام علیکم ہلو ایبریوان آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت میں اسے کہوں گی کہ بہت زبردست ٹاپک ہے بہت ہی عالی ٹاپک ہے اور ہم اگر اس ٹاپک پہ اگر آپ کو بینیفٹس بتاتے ہیں تو آپ کو یقیناً بہت فائدہ ہوگا سو ویڈیو کو سکپ نہیں کریے گا پوری ویڈیو دیکھئے گا اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور یہ اسلامی طور پہ بھی ہمارے لئے بہت مفید ہے جو چیز میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں آج جیسا کہ جسے آج میں آپ سے جس پودے کی پودے کے پتوں کی بات کرنے جا رہی ہوں وہ ہے تلسی کے پودے کے پتے ٹھیک ہے تلسی کے پودے کے پتے ہمیں بہت ایزیلی دستیاب ہو جاتے ہیں بہت ایزیلی مل جاتے ہیں اپنے گلی محلے میں بھی اور ان پتوں کو ہم جو ہے اگر استعمال کرتے ہیں اپنے چھوٹی چھوٹی بیماریوں کے لئے تو وہ ہمارے لئے بہت مفید ہیں اور ہم ایک صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تلسی کے پودے کو بہت بہترین اور برکت والا پودا کہا ہے اور اس کے پتوں کو بہت سی بیماریوں پہ مفید پایا پرانے زمانے میں لوگوں نے سو لیٹس سٹارٹ تا ویڈیو تلسی کا پودا جو ہے بلیڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے اور بلیڈ پریشر کے مریضوں کے لئے بہت فائدہ ہے تلسی کے پتے جو ہیں وہ بلیڈ پریشر کے مریضوں کے لئے بہت فائدہ مند ہیں اگر تلسی کے پتوں کو دو سے تین پتوں کو اگر ہم بلیڈ پریشر کے مریض چبا لیں تو یہ ٹیسٹ میں بھی بہت اچھے ہوتے ہیں اور اس سے بلیڈ پریشر کے مریضوں کو بہت فائدہ ہوتا ہے تلسی کے پتے وزن کم کرنے کے لئے بھی بہت مفید ہیں ویٹ لوس کے لیے تلسی کے پتے بہت اچھے مانے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلسی کے پودے کو برکت والا پودا کہا ہے اور اس کی تلسی کے پودے جو ہے ہمیاری لائف میں بہت فائدہ دیتا ہے اور اس کو ہمیں اپنے گھر میں رکھنا چاہیے اور اس کے فائدہ اٹھانا چاہیے میدی کی جلن ہو گئی پیٹ میں گیس ہو گئی یہ سب بیماریاں جو ہیں ڈائجسٹیف سسٹم کے جو بھی پرابلم ہیں یہ سب تلسی کے پودے کے پتے سے ہمارے حل ہو سکتے ہیں نظام جو ہے ہمارا نظام حازمہ جو ہے ہمارا حازمہ کی نظام کو درست کرتا ہے پیٹ میں گیس ہے اگر تو وہ بھی تلسی کے پتوں سے ختم ہو سکتی ہے بوک کا نہ لگنا اور یہ بھی تلسی کے پتوں سے ختم ہو سکتا ہے پیٹ میں گیس ہے پیٹ میں بوک نہیں لگتی یا کھانے کھانا کھانا کھا کے پیٹ میں درد ہوتا ہے اگر تو اس کے لئے بھی تلسی کے پتے بہت مفید ہیں پیٹ میں ایسے بلا وجہ بھی لوگوں کو درد ہوتا ہے اس کے لئے بھی تلسی کے پتے بہت مفید ہیں اچھا پیٹ السر کے علاج کے لیے بھی تلسی کے پتے بہت مفید ہیں کانسٹیپیوشن جو کبز ہوتا ہے اس کے لیے بھی تلسی بہت مفید ہے میدے کی جلن اس کے لیے بھی تلسی کے پتے بہت مفید ہیں میدے کی تکلیف میں جو ہے بیدے میں جو درد رہتا ہے لوگوں کو اور السر کا پرابلم ہے میدے میں تو ان کے لیے بھی تلسی کے پتے بہت مفید ہیں میدے میں اگر ہمارے زخم ہو جاتے ہیں تو اس کے لئے بھی تلسی کے پتے بہت مفید ہیں اور دل کو طاقت دیتے ہیں تلسی کے پتے دل کی گھبراہت ختم کرتے ہیں دپریشن جو ہمارے ہوتا ہے وہ بھی تلسی کے پتوں سے ختم ہوتا ہے آج کل بہت سے لوگوں کو انسائٹی ٹینشن اور دپریشن کا مسئلہ ہے یہ تلسی کے پتوں سے ختم ہوتا ہے کولیسٹرول لیول جو ہے ہمارا منٹین کرتا ہے کولیسٹرول کا علاج ہے تلسی کے پتے ہائی بلیڈ پریشر کو کنٹرول کرتے ہیں تلسی کے پتے تلسی کی تاثیر بہت تھنڈی ہے تلسی کے پتوں کی تاثیر بہت تھنڈی ہے اور تلسی کے پتوں کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے تلسی کے پتے جو ہیں ہماری فیس بیوٹی کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہیں جیسا کہ ایکنی ہو گیا رنکلز ہو گئیں دھیکیل محاسے دھبے چھائیاں ان سب کے لئے تلسی کے پتے بہت مفید ہیں تلسی میں پوٹیشیم بھی پایا جاتا ہے اور تلسی جو ہے تلسی اگر ہم زکام اگر ہمیں ہوتا ہے تو ہم اگر اس میں استعمال کرتے ہیں کھا کے استعمال کریں یا سونگ کے استعمال کریں ہمیں بہت دونوں صورتوں میں تلسی کا پتے بہت فائدہ دیتے ہیں جیسا کہ اگر ہماری ناک بند ہو جاتی ہے فلو میں زکام میں تو ہم اس کو لیے اگر تلسی کے دو پتے اٹھا کے اگر سونگ لیتے ہیں تو ہمارے لئے بہت فائدہ مند ہے اس کے علاوہ اگر ہمیں بخار ہے بلغم ہے یا خانسی ہے ان سب کے لئے تلسی کے پتے بہت فائدہ مند ہیں تلسی کے پتے جو ہیں میمری انکریز کرتے ہیں قوت حافظہ بڑھاتے ہیں اور ہماری ذہنی ذہن کو مضبوط کرتے ہیں اور ہم ذہنی طور پر جو ہیں مضبوط رہیں گے تو ہم جل پوڑے نہیں ہوں گے اور تلسی جو تلسی کے پتوں کا استعمال کرتا ہے یا کبھی کبھی بھی کر لے اگر ہفتے میں دو سے چار بار بھی تلسی کے پتوں کو کھائے یا ڈیلی بیسز پہ بھی یوز کریں تو وہ ایک لانگ لاسٹنگ لائف چیز سکتا ہے اور ایک اچھی صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں ٹھیک ہے ہیڈک کے لئے ہیڈک ٹریٹمنٹ یا نیند کا نانا ان سب کے لئے سر کا درد ہو گیا نیند کا نانا ان سب میں تلسی کے پتے بہت مفید ہیں اگر آپ کو نین نہیں آتی اور آپ تلسی کے دو پتے یا چار پتے اٹھا کے بھی کھا لیں تو آپ کو بہت فائدہ دیں گے اور آپ کو نیند بھی آ جائے گی اس سے اور تلسی کے پتوں کا ٹیسٹ جو ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے کوئی ایسا بھی نہیں ہوتا کہ آپ نہ کھا سکیں بہت آسان ہے ان کو کھانا بھی دوسری بات جو ہے اچھا تلسی کو کھانے کھانے جو ہے بریک فارس سے پہلے کھائیں تلسی کے پتوں کو اگر ہم تلسی کے پتوں کو بریک فارس سے پہلے کھاتے ہیں تو یہ ہمارے لئے بہت مفید ہے کیونکہ جو ہمارے سٹمک میں بیکٹیریاز کا پرابلم ہے کیڑے ہوتے ہیں وہ سب تلسی کے پتے صاف کرتے ہیں ختم کرتے ہیں تلسی سے پیاس کی شدت جو بے وجہ لوگوں کو پیاس کا پرابلم ہوتا ہے پیاس لگتی ہے اس کے لئے تلسی بہت مفید ہے جیسا کہ تلسی کے لیپس جو ہیں تلسی کے پتے ان کا میں نے آپ کو بتایا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے لیکن اگر ہم اس میں ان کو اگر جو ہے کھانے میں جو ہے اگر گھڑ کے ساتھ ان میں اگر گھڑ ڈال کے پتوں میں اور ان کو لپیٹ کے کھائیں تو ہمیں بہت مزائے گا اور بہت اچھا لگے گا اب میں آپ کو ایک ریمیٹی بتاتی ہوں تلسی کے پتوں کی یا آپ سے ریمیٹی کہہ لیں یا ان کو کھانے کا طریقہ کہہ لیں تو تلسی کے پتے جو ہیں اگر ہم پانچ سے چھے تلسی کے پتے اگر کھاتے ہیں چبھا کے ان میں گھڑ ڈال کے تو بہت ٹیسٹ میں بھی اچھے ہوں گے اور ہماری باڈی کو بہت فائدہ دیں گے اور چبھا چبھا کے کھائیں تلسی کے پتوں کو یا دس سے بارہ تلسی کے پتوں کا کاروہ بنا کے پیئیں تو یہ بھی ہمارے لئے بہت مفید ہے امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی اور شیئر ڈس ویڈیو ان یو سوشل سرکل تاکہ سب لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں سب لوگوں میں شیئر کریں یہ ویڈیو تاکہ تلسی کے پتوں کی افادیت سب کو معلوم ہو اور سب لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں and پریس تبیل آئیکن تینکیو and اللہ حافظ